بسم اللہ الرحمن الرحیم پریویس ویڈیو میں ہم نے آپ کو گیس ٹربائن اور اس کی آگزلریز کے بارے میں بتایا تھا تو آج ہم آپ کو گیس ریڈیوزنگ اسٹیشن جو گیس ٹربائن کے آگزلری ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اس کا پرپس یہ ہے کہ یہ گیس کے پریشر کو ریڈیوز کرتا ہے جتنا ہمیں تربائن میں ریکوائیڈ پریشر چاہیے ہوتا ہے تو اس کے چار مین کمپوننٹس ہیں پہلا جو ہے نوک آوڈ ڈرم جیسے سیپریٹر بھی کہا جاتا ہے دوسرا گیس فیلٹر تیسرا ہیٹر چوتھے چوتھے نمبر پہ جو ہے نا تین کنٹرول والز ہیں تو ان چار مینجر کمپوننٹس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کام ہیں اور گیس ٹربائو گیس ریڈیوزنگ اسٹیشن پہ جو ہماری اسپیسیفیکیشن ہے فلوریٹ ہمارا میکسیمم 63,000 سٹینڈرڈ میٹر کیوبک پر ہوا رہے گیس میکسیمم ویلاسیٹی 17.58 میٹر پر سکنڈ ہے آپریٹنگ پریشیر منیمم 31.03 بار ہے اور میکسیمم 51.71 بار ہے دیزائن پریشیر منیمم 68.95 بار ہے اور میکسیمم 103.42 بار ہے اور آپریٹنگ ٹیمپریچر منیمم 10 سینٹیگریڈ اور میکسیمم 25 سینٹیگریڈ ہے جو ہماری ڈیزائن ٹیمپریچر ہے وہ 50 سینٹیگریڈ ہے نوک آؤٹ ڈرم جسے ہم سیپریٹر بھی کہتے ہیں شارٹ فارم میں کیو ڈرم بھی کہتے ہیں اس کا فنکشن یہ ہے کہ گیس میں سے جتنا بھی آئل اور وارٹر ہے اس کو یہ ریموو کرتا ہے کیو ڈرم پروائیڈز فار سیپریشن آف لیکویڈ انٹرینمنٹس لائک نیچرل گیس کنڈنسیٹ وارٹر اینڈ میتھنول تو کیو ڈرم لیکویڈز کو سیپریٹ کرتا ہے نیچرل گیس کے کنڈنسیٹ ہو یا وارٹر ہو یا میتھنول ہو ہوتے ہیں وہ ہنڈڈ پرسنٹ ریموو ہو جاتے ہیں کیو ڈرم میں وارٹرکل نوک آؤٹ ڈرم آر ٹائپیکلی یوزڈ اف دی لیکویڈ لوڈز لو آر لیمیٹیڈ پلارڈ سپیس آویلیبل وارٹرکل نوک آؤٹ ڈرم وہاں لگاتے ہیں جہاں پہ پیس کم ہو اور لوڈ بھی کم ہو مطلب کہ گیس میں موسچر بھی کم ہو وہاں وارٹرکل ڈرم لگاتے ہیں نوک آؤٹ ڈرم جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ نوک آؤٹ ڈرم کی اورجنل تصویر ہے اور یہ اس کی ڈرائنگ ہے یہ جیسے انلیٹ ہے تو یہ ڈرائنگ میں بھی آپ کو یہ انلیٹ گیس نظر آ رہی ہے یہاں سے گیس نوک آؤٹ ڈرم میں داخل ہوتی ہے ادھر مسٹر ایلیمنیٹرز لگی ہوئی ہیں مسٹر ایلیمنیٹرز سے گیس پاس آؤٹ ہونے کے بعد ڈرائی گیس جو انہا آوٹ لیٹ ہو جاتی ہے اور جو کنڈنسیٹ ہوتا ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے تو یہ اس میں وینٹ وال بھی لگے ہوئے ہیں جو اگر پریشر بڑھ جائے تو یہ پریشر سیفٹی وال کے تھروں جو ہے نا یہ گیس وینٹ ہو جائے گی آئیے آپ دیکھتے ہیں اس ایمیج میں پہلے پہلے جیسے ہی گیس ان ہوگی گیس ڈسٹریبیٹرز سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد گیس سائیکلون کا شکل لے لے گی سپائرل موشن میں گیس موو ہوتی ہوئی میسٹ ایلیمنیٹرز سے پاس آؤٹ ہوگی اس کے بعد ڈرائی گیس جو اوپر چلی جائے گی آؤٹ لیٹ ہو جائے گی اور جو گیس میں موسچر ہوگا وہ ڈرائی پلیٹ کی صورت میں نیچے جمع ہوتا جائے گا تو نیچے جمع ہوتے ہیں کے بعد یہی جو ہماری وارٹر ہے یا لکویڈ ہے یا کنڈنسیٹ ہے اس کو ہم نیچے سے نیچے وال کے ثروح ڈرین بھی کر سکتے ہیں آٹومیٹک بھی ڈرین کر سکتے ہیں مینیولی بھی ڈرین کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک لوکل لیول گیج لگی ہوتی ہے جہاں سے ہم فیلڈ میں جا کے نوک آؤٹ ڈرم کے کنڈنسیٹ کا لیول بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسپیسیفیکیشن کو دیکھتے ہیں کہ نوک آؤٹ ڈرم کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے سیپریٹر کی ٹائپ جو ہے ورٹیکل ہے مینس یہ ورٹیکل پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے مینس یہ ورٹیکل نوک آؤٹ ڈرم ہے ویٹھ وینڈز مینس جو اس میں جالیاں لگی ہوئی ہے وہ وینڈز کی صورت میں ہے اور فیلٹریشن 100% لکویڈ پارٹیکلز گریٹر دن 10 مائکرونز 10 مائکرونز سے زیادہ جو لکویڈ کے پارٹیکل ہوں گے وہ اس میں 100% ہی ریموو ہو جائیں گے اوپریٹنگ ڈیلٹا پریشر جو ہے 0.1 بار ہے نوک آؤٹ ڈرم کا کولیسر گیس فیلٹر تو اس کا فنکشن یہ ہے کہ گیس میں سے جتنے بھی سالڈ اور لیکویڈ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو یہ ریموو کرتا ہے اور کلین اینڈ ڈرائیڈ گیس آگے بھیجتا ہے پروسس کے لیے دے کولیسر فیلٹر آر ویری سیملیر تو دی گیس اسکریبر ان کنسٹرکشن کنسٹرکشن میں میس بناوت کے حساب سے کولیسر فیلٹر گیس اسکریبر کی طرح دیکھتے ہیں ویٹھ دی میجر ڈیفرنس بینگ دی ایبزنس آف دی سائیکلون سپریشن سیکشن تو میجر ڈیفرنس یہ ہے کہ گیس اسکریبر میں سائیکلون کی موجودگی سے ہی سپریشن ہوتی ہے the filtered traps solid particles of more than 5 microns in diameter and the liquid particles of more than 8 microns in diameter solid particles جو 5 microns سے زیادہ ہوتے ہیں ان particles کو filtered trap کرتا ہے اور liquid کے particles جو 8 microns سے زیادہ ہوتے ہیں ان کو بھی filtered trap کرتا ہے liquid particles are united to form large drops and due to their low flow velocities these drops fall back into the separating chamber condensate collected at the bottom of the separating chamber is discharged at regular intervals through a drained traps arrangement liquid particles جمع ہو کے ایک بڑا کترہ بناتے ہیں liquid کا اور اس کے فلو کی رفتار آہستہ ہوتی ہے یہ کترے separating chamber میں جا کر گرتے ہیں condensate جمع ہوتا ہے separating chamber کے تہہ میں اس کے discharge کا انتظام drain traps میں کیا جاتا ہے miss daily basis پہ اس کے drain traps کے والا open کر کے ہم condensate کو drain کر دیتے ہیں storage tank میں the condensate level in the separating chamber is monitored by a combination of local level indicator and switches the condensate level should not exit 159 mm from the upper connection of the level switch separating chamber میں condensate level کو دیکھا جاتا ہے local level indicator سے اور switches لگے ہوتے ہیں local level indicator کے top and bottom side میں level switches لگے ہوتے ہیں جو level بتا رہے ہوتے ہیں ڈی سیس پینل پہ کنٹرول روم میں when the condensate level exits 159 mm and alarm filter high liquid level annunciated on the ڈی سیس پینل جب condensate کا level 159 mm سے بڑھ جاتا ہے تو filter high liquid level کا alarm آئے گا ڈی سیس پینل پہ کولیسر گیس فیلٹر کی original تصویر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے specification کی بات کریں تو یہ separator کا type vertical and cartridge means یہ vertical filter ہے اس کے اندر cartridge ڈال جاتی ہے filtration کے لیے filtration 100% solid particles greater than 5 microns and 100% liquid particles greater than 8 microns جو 5 microns سے زیادہ particle ہوں گے solid کے وہ بھی 100% remove کرے گا جو 8 microns سے زیادہ liquid کے particles ہوں گے ان کو بھی 100% remove کرے گا delta pressure جو clean کا ہے وہ 0.15 bar ہے اور delta pressure جو alarm کا ہے 1.5 bar پہ alarm ہے کولیسر فیلٹر کے cutaway view میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ front view اور یہ side view کیا ہوتا ہے کہ dirty and wet gas filter میں inlet ہوگی inlet ہونے کے بعد جیسے ہی cartridge سے pass out ہوگی جو اس میں moisture وغیرہ liquid کے drops ہوں گے وہ نکل کے یہاں store ہو جائیں گے جو dry gas ہوگی dry and clean gas ہوگی وہ یہاں سے outlet ہو جائے گی جو اس میں solid کے particles ہوں گے وہ اس filter میں trap ہو جائیں گے means اس filter میں cartridge میں trap ہو جائیں گے تو dry gas یہاں سے ہوتی ہوئی outlet ہو جائے گی same condition یہاں پہ بھی ایسے یہ آپ کی cartridge ہے جیسے ہی dirty gas آئی اس cartridge filter سے پاس ہوئی اور liquid یہاں پہ جمع ہو جائے گا جو بھی solid کے particles ہوں گے وہ اس cartridge میں trap ہو جائیں گے اس کے بعد clean and dry gas یہاں سے outlet ہو جائے گی side view میں دیکھیں تو یہاں سے liquid کے drops ہیں وہ یہاں پہ store ہوں گے store ہونے کے بعد separating chamber chamber یہاں پہ separating chamber یہاں پہ store ہونے کے بعد یہاں ہی سے جو اینا یہ ڈروپلے جو condensate ہوگا وہ ہم drain کر دیں گے اس کے بعد جو gas ہوگی dry and clean gas ہوگی یہاں سے out ہو جائے گی یہاں سے یہاں سے ہوتی ہے گیس کے temperature کو بڑھانے کے لیے اتنا جتنا design temperature ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں it uses steam from the auxiliary boiler during initial startup of gas turbine or from the HRSG auxiliary steam to increase the gas temperature before the gas pressure reducer اس میں steam auxiliary boiler سے آتی ہے جب gas turbine کا initial startup ہو یا پھر HRSG auxiliary steam header سے steam آ رہی ہوتی ہے gas کے temperature کو بڑھانے کے لیے gas pressure reducer سے پہلے line میں steam auxiliary header سے آ رہی ہوتی ہے heater میں the gas temperature to the gas turbine is controlled by the temperature control valve installed on the heat exchanger steam inlet drive by pneumatic temperature controller that have the temperature sensor installed downstream of the gas pressure reducing station gas turbine میں جو gas جا رہی ہے اس کا temperature temperature control valve سے control کرتے ہیں وہ valve heat exchanger کے inlet line پہ لگا ہے اس valve کو pneumatic temperature controller ڈرائیو کرواتا ہے اس کا sensor down stream gas pressure reducing station کی line پہ installed ہے the advantage of this type of the heater is that no fuel penalty is angered and the overall thermal efficiency of the power plant may increase this heater کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی خرچ نہیں ہے اور اس میں fuel کی penalty بھی نہیں ہے اس سے ہمارے power plant کی thermal efficiency بھی بڑھ سکتی ہے the steam continuously flow rate required to increase the gas temperature before the gas pressure reduction is of 1016 kg per hour at the temperature of 250 centigrade and the pressure of 13 bar gas کے temperature کو بڑھانے کے لیے steam continuously flow ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ gas کا pressure کم ہو 1016 kg per hour سے 250 centigrade temperature اور 13 bar pressure کے ساتھ steam flow ہو رہی ہوتی ہے heater heater کی original تصویر آپ کو screen پہ نظر آ رہی ہے اس کی specification کی بات کریں heater کا type shell and vertical tube bundle ہے steam safety 15 bar وار رکھا گیا ہے means کے اوپر جو ہے spring loaded safety bar لگا ہوا ہے جس کا set point 15 bar ہے steam operating and design temperature 250 centigrade minimum heater exchanger gas inlet operating temperature 10 centigrade minimum 25 centigrade maximum 50 centigrade design heat exchanger gas outlet operating temperature 22.8 centigrade minimum 31.64 centigrade maximum اور 50.0 centigrade design temperature ہے اس ویڈیو میں مجھ سے ایک mistake ہو گئی ہے اوپر جو 3 control valves لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے دو control valves ہیں monitor and active control valves ہیں اور salam set of valve safety valve ہے grs کی line پہ پہلے پہلے salam set of valve لگا ہوا ہے جس کا set point 31.5 bar ہے salam set of valve by automatically maintaining the pressure at 25.5 bar monitor valve نے گیس کے پریشر کو منٹین نہیں کیا 25.6 بار ہو گیا تو یہ مانیٹر وال فلی اوپن ہو جائے گا گیس کا پریشر آگے بڑھتا جائے گا پھر جو اے نا کیا ہوگا کہ سلم شیٹ آف وال 31.5 بار تک جیسے ہی پریشر پہنچے گا تو سلم شیٹ آف وال لائن کو بند کروا دے گا مینز کہ لائن کے فلو کو بند کروا دے گا جی آر ایس کی لائن پہ جو تیسرا وال لگا ہوا ہے اس کا نام ایکٹیو وال ہے جس کا سیٹ پوائنٹ 25 بار ہے ایکٹیو وال کنٹرول دی گیس پریشر ویٹھ گیون سیٹ پوائنٹ ایف ایکٹیو وال is not worked properly then monitor وال take action against the ایکٹیو وال تو اس وال کا کیا پرپس ہے کہ یہ لائن کے پریشر کو پچیس بار تک جو انہا مینٹین رکھتا ہے پچیس بار تک اس کو گیس کے پریشر کو ریڈیوز کرنا ہوتا ہے تو یہ ٹوئنٹی فائیو بار پہ گیس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی ٹوئنٹی فائیو بار سے گیس کا پریشر ایکزیڈ ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو یہ وال فلی اوپن ہو کے جو انہا اس کا پریشر یہ فلی اوپن ہو جاتا ہے پھر اس کا پریشر بڑھنے لگتا ہے جیسے ہی ٹوئنٹی فائیو بار سے بڑھتا ہے تو ٹوئنٹی فائیو بار پہ monitor وال اس کے اگینسٹ جو انہا ایکشن لیتا ہے تو یہ monitor وال پھر ٹوئنٹی فائیو بار پہ گیس کے پریشر کو کنٹرول کرے گا تو ان تھری ویلز کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کام تھا جو ہم نے آپ کو بتایا جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے یہ جی آر ایس اسٹیشن کی پین آئی ڈی ڈرائنگ ہے تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آر ایس پہ فلو کن کن ایکیومنٹ سے پاس ہوتا ہوا آگے جا رہا ہے تو یہاں سے جیسے جی آر ایس میں گیس ان ہوگی تو یہ ہمارے manual بال وال لگے ہوئے ہیں isolating وال اس کے بعد یہ سیدھا گیس نوک آؤٹ ڈرم میں آ جائے گی KO ڈرم تو یہاں پہ گیس میں جتنا بھی موسچر ہوگا وہ condensate remove ہو جائے گا اور dry gase یہاں سے outlet ہو جائے گی یہ اس کا بال وال لگا ہوا ہے یہ spring loaded safety وال لگا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے ہی گیس کا pressure بڑھ جاتا ہے exit ہو جاتا ہے اپنی limit سے تو یہاں سے گیس جو اینا went ہو جائے گی flare stake میں تو جتنا بھی condensation جو گیس میں سے remove ہوگا وہ یہاں سے سیدھا ہوتا ہوا storage tank میں چلا جائے گا یہاں سے storage tank میں condensate جمع ہو جائے گا تو یہاں نوک آؤٹ ڈرم سے گیس جب آؤٹ ہوگی وہ سیدھا header میں آ جائے گی اس header میں آ جائے گی اس header کے بعد ایک line line one ہے line two ایک line service میں ہوتی ہے ایک line stand by پہ ہوتی ہے اگر کوئی ایک line میں مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم دوسری service میں لے سکتے ہیں تو header میں سے ہم جیسے آئے گی تو ہمارا ایک line جو service میں ہوگی اس کا بال وال isolating وال جو انا open ہوگا تو یہاں سے ہوتی ہوئی کدھر جائے گی filter میں filter میں کیا ہوتا ہے جتنے بھی solid اور liquid کے particles ہوں کے گیس میں وہ remove ہو جائیں گے یہاں سے تو یہاں سے جیسے filter میں آئے گی تو solid اور liquid particles remove ہونے کے بعد outlet ہو جائے گی گیس تو یہ کچھ اس کی گیجز وغیرہ لگی ہوئی ہیں manual local level گیجز اور یہ جو ہے ہمارے وال لگے ہوئے ہیں control وال filters کو ہے اور یہاں سے یہاں پہ جو ہے ہماری گیس کا pressure دیکھیں 51.71 bar ہے اور temperature بھی دیکھیں تو اس کے بعد filter سے pass out ہونے کے بعد پھر یہاں سے گیجز سیدھا کہاں چلی جائے گی heater میں heat exchanger میں means یہ ہمارا isolating ball وال ہے اور یہ ہماری bypass line ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ heater ہمیں نہیں چاہیے ہم service میں نہیں لینا چاہتے ہمارے temperature maintain ہے تو یہ وال isolating ball وال اس کو بھی ہم close کریں گے اور اس کو بھی ہم close کریں گے تو یہ ہم bypass کو open کریں گے تو یہ ہمارا heater bypass ہو جائے گا means heater سے bypass ہو جائے گی gas اگر ہم heater کو service میں لینا چاہتے ہیں تو یہ والا وال بھی ہم open کریں گے یہ والا وال بھی open کریں گے bypass تو close رکھیں گے تو یہ ہماری gas سیدھا heat exchanger میں آ جائے گی heat exchanger میں کیا ہوتا ہے کہ gas کے temperature increase ہوگا gas کا temperature increase ہونے کے بعد تو ادھر سے outlet ہو جائے گی gas gas ایسے آئی temperature increase ہوا تو یہاں سے یہ جو ہمارا steam کا وال ہے یہ gas reducer ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس سے پہلے جو انا HRSG کی ہیٹ recovery steam generator سے line steam آ رہی ہے reducer سے پہلے تو یہ اس کا spring loaded safety wall ہے جس کا set point 15 bar ہے heat exchanger کا تو اس میں بھی جتنا condensation وغیرہ ہوگا وہ بھی یہاں سے remove ہوتا ہوا سیدھا condensate drum میں چلا جائے گا پھر یہ ہیٹر سے جیسے یہ outlet پہ gas آئے گی یہ ہمارا بال وال isolating وال لگا ہوا ہے اس کے بعد پھر یہ reducer لگا ہوا ہے اس کے بعد پھر جو آتا ہے یہ ہمارا سلم شیٹ آف وال جیسے ہم safety وال بھی کہتے ہیں اس کا set point thirty one point five bar رکھا گیا ہے جیسے ہی thirty one point five bar gas کا pressure ہوگا یہ line یہ وال line کو ادھر isolate کر دے گا بند کر دے گا gas کے flow کو آگے نہیں جانے دے گا جیسے آگے نقصان وغیرہ نہ ہو gas turbine میں تو اس کے بعد یہ پھر monitor wall ہے جس کا set point twenty five point five bar ہے جیسے یہ دیکھیں آپ سلم شیٹ آف وال کا sense کہاں سے کر رہا ہے gas یہ سیدھی یہ line جا رہی ہے gas کے outlet پہ سے gas یہ لے رہا ہے یہاں سے یہ sense کر رہا ہے gas کو کہ gas کا pressure اگر thirty one point five bar سے جیسے ہی اب ہوگا تو یہاں پہ اس کو signal ملے گا تو یہ وال isolate ہو جائے گا بند ہو جائے گا تو ایسے سیم monitor wall بھی یہاں سے monitor کر رہا ہے gas کو یہاں سے monitor کر رہا ہے sense کر رہا ہے یہ active wall ہے جس کا set point twenty five point five bar ہے یہ سیم جوئے نہ یہاں سے لے کے outlet سے جوئے نہ gas کو sense کر رہا ہے کہ جیسے ہی twenty five bar سے اب ہو ہوگی تو یہ وال فلی open ہو جائے گا پھر monitor wall action کر لے گا against active wall کے تو یہ ان دونوں کے بال وال لگے ہوئے اگر ہم اس کو isolate کرنا چاہیں ہم کہیں کہ نہیں بھائی twenty five پہ ہی رہو جو انہا ہم اس کو sense نہ کروائیں تو یہ والا وال اگر بند کر دیں گے تو یہ sense کرنا بند کر دے گا تو اس کے بعد یہ سیدھا ائر ادھر یہ spring loaded safety wall لگا ہوا ہے twenty eight point five bar کا pressure ہے اگر twenty eight point five bar جیسے ہی pressure پہنچے گا تو یہ spring loaded safety wall gas کو went کر دے گا یہاں سے سیدھا gas flare stake میں چلی جائے گی وہاں پہ flare stake میں burnt ہو جائے گی gas تو اس کے بعد پھر یہ بال وال لگا ہوا ہے isolating wall اس کے ساتھ nrv بھی لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ پھر gas کہاں جا رہی ہے سیدھا ہیڈر میں جائے گی ہیڈر میں جانے کے بعد یہ سیدھا gms پہ جائے گی gas metering station پہ جو ہماری gas turbine کی second auxiliary ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ ان سارے process کے بعد ہونے کے بعد ہماری gas کا pressure کتنا ہو گیا ہے gas کا pressure twenty five bar ہو گیا ہے اور یہ flow ہے اس کا تو ان لیٹ پہ دیکھیں ان لیٹ پہ دیکھیں تو ہمیں گیس کا pressure کتنا ملا تھا fifty one bar maximum ملا تھا fifty one bar آ رہا تھا گیس کا pressure اور اور outlet پہ twenty five bar جا رہا ہے جتنا ہمیں design pressure جو انہیں turbine کو چاہیے یہ تھی grs gas reducing station کی پی این آئی ڈی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو please channel کو subscribe کر دیں نیچے جو red button جس پہ subscribe لکھا ہوا ہے اس کو click کر کے ہمارا channel subscribe کر دیں اور bell icon کو all notifications پہ click کریں جیسے ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی notifications آپ تک پہنچ جائے اور اس ویڈیو کو like کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمیں دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ